اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مرے یوٹیوب چینل تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل شام سے اسلامبار سے شروع ہونے والا ہمارا سفر آج کلاش ویلی تک پہنچ چکا ہے تمام رات تمام دن کے سفر کے بعد آج ہم کلاش کے ایک ریسٹورنٹ فورن ٹورسٹ ان میں پہنچ چکے ہیں تو آئیے آپ کو اس ریسٹورنٹ کا نظر کرواتے ہیں یہ ہے جی فورن ٹورسٹ ان اور ماشاءاللہ یہاں کے ریسٹورنٹ چھوٹے ہیں لیکن ان ریسٹورنٹ کا صفائی کا میار ماشاءاللہ کافی امدہ ہے یہاں کے بات رومز کلین ہیں اور یہاں آنے والے فورن اور مقامی ٹورسٹ ساتے ہیں وہ یہاں بھرپور انجوائے کرتے ہیں انہیں بڑا آرام دے قیام ملتا ہے ادھر یہ ہے ناظرین فورن ٹورسٹ ان اس وقت ناظرین میں میرے بمبوریت کے آیا ہوں جو بمبوریت کے ویلیج بھرون بھرپوریت کے ویلیج بھرون کے ساتھ بہر ایپ جہاں پہ کلاش سیسیون کی نوہی سیرمنیز ہوتی ہیں تو وہ سیرمنیز آپ کو بکھانے سے پہلے آپ کو دریازہ نظارہ کرناتے ہیں یہ ہے ناظرین دریائے بمبوریت جو پورے دورے شور کے ساتھ بمبوریت کے ویلیج بھرون کے ساتھ بہر ایپ اور یہ نظارہ ہے جو بمبوریت کے یہاں کافی گاؤں ہیں جن میں کازی آباد ہے سینہ آباد ہے بھرون ہے اور بھی اس کے علاوہ کافی گاؤں ہیں جن کو پل ملا کر کلاش ویلی کا نام لیا جاتا ہے آپ کو اس کلاش ویلی کا دیٹیل ویزر کروایا جائے گا انشاءاللہ ناظرین یہ کلاش کا عجائب گر ہے کلاش میوزیم یہ ابھی فلال بند ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لیں تو کل انشاءاللہ یہ ساتھ بجے تک کھل جائے گا یہ بڑا قدیم نوزیم ہے کل آپ کو یہ نوزیمیں ویزر کروا یہ ناظرین یہاں کے ایک مقامی ریسٹورنٹ ہے جو بہت ایک سادہ سا ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ دریانی ایویلیبل ہے سبھی ایویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ مچھی ایویلیبل ہے یہ نیچرل ڈیزاسٹر کے سسلے میں ایکٹیوٹیز کی ڈیٹیل ہے یون ڈیسٹک چترال کی اور یہ فرنٹ ایئر ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ ہے فرنٹ ایئر ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ یہاں پہ مقامی اور غیر میں سیاہ جو پیام پذیر ہو سکتے ہیں بہت خوبصورت ہوتل ہے یہ ایسا کہ آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کسی سلیپنگ ڈیگز اور کامل وغیرہ انتظام بھی موجود ہے اور پہاڑوں کے پس سے منظر میں دریاء کے شور میں بڑا ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ ہوتا ہے جی تو ناظرین اب میں موجود ہوں سمجھو لگ صاحب جو کلاش ویلی میں رہتے ہیں موسلم کسے تعلق رکھتے ہیں میوزیم کے بالکل سامنے ان کی شاپ ہے اور ان کی شاپ میں جو ہینڈ میڈ آئیٹمز ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ ان کی شاپ ہے یہاں پہ کلاشی ڈریسز ہر قسم کے اور کیپس اور باقی آئٹمز بستیاب ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ سمجھو لہ صاحب کتنے ویلیجز ہیں کلاش ویلی میں اور یہ کہاں سے شروع ہے کلاش ویلی ویلیز ہیں ایک دریل اور دوسرا رمبور اور بمبوریت ان میں جو بڑا جو کلاش ویلیز میں آتا ہے بڑا ایریا جو یہ بمبوریت کلاش ویلیز کے نام سے مشہور ہے کلاشی نام سے بمبوریت میں داخل ہوتے ہیں ایون جب اینڈ ہوتا ہے جس روٹ سے آپ آئے ہوں گے اس کا اینڈ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے پول کرس کیا ہوگا دو اببار جو دو پانی ملتے ہیں وہاں ایک رمبور کی طرف سے آتا ہے دریا اور ایک بمبوریت وہاں آکھ ملتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے کلاش بمبوریت اور رمبور رائٹ سائٹ کی طرف جائیں تو رمبور سٹارٹ ہوتا ہے آپ اپنے لیف سائٹ میں آ جائیں تو اسی کے بمبوریت کلاش کی طرف آ جائیں تو اس میں کافی آت دس گاؤں ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں نیچے آ جائیں تو آپ ودوس سے شروع ہو جائیں اس کے بعد باتا ہے پہلوان دے اور اس کے بعد آتا ہے قاضی آباد اور اوپر آ جائیں احمد آباد انیش بھرون اور اس کے بعد بطری کا آتا ہے کندی سار کرکال اوپر جائیں اور شخان دے چھوٹا اور بڑا شخان دے یہ اتنے باؤں ہیں اس کے اور کافرستان کافرستان بھی اسی ہی کو کہتا ہے کلاش کو ہی کافرستان دے جی تو کافرستان اسی ویلی کو بولا جاتا ہے کافرستان انی کو کہتا ہے کلاش کلاشیوں کو کافر کہتا ہے اور یہ کافرستان کے نام سے مشہور ہے یہ تین ویلیتہ ہیں میں نے آپ کو بتایا ہی وہ بھریر ہے برون ہے اور اس کے بعد ہے کرکال یہاں یہ بڑی ملتا ہے تعدادیں وہاں آباد ہیں اور واقعی جو وہاں ملتا ہے وہ مکس ہے مسلم مجورٹی بھی ہے خلافشی بھی پھیلے ہوئے ہیں اپنے گاؤں سے نہیں چلیں شکریہ 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 شکریہ